رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے زیادہ حیاء والے تھے کواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیاء فرمایا کرتے تھے جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی نا اہلِ عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرتِ عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتا پہنتے تھے پیروں تک تو نیچے اگر کسی وقت کچھ چیز نہیں بھی ہوتی تھی تو کسی کو بنظر نہیں آتی تھی چونکہ پردہ رہتا تھا لمبا کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا تو جب بچے سرکار کی عمر مبارک بھی ابھی تھوڑی تھی تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دبا اپنی تحمد اتار دیتے نیچے سے اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو تین چار تیہ کر کے نا تحمد کی کندے پہ رکھ لیتے جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پہ رکھتے تھے کہ اوپر اگر کوئی وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا حضور سے ابی علانی نبوت بھی نہیں فرمایا تب ہتیجے آپ بھی تحمد اتاریے یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود اور اس کو کندے پہ رکھ لیجی آپ انٹیں اٹھا اٹھا کے لارے ہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی اور پھر جلدی سے حضور کی تحمد کو نکال کے حالانکہ لمبا کرتا پہنہ ہوا ہے تو وہ جیسے ہی ان کے کندے پہ رکھا انٹیں رکھنے کے لیے تو سرکار تو زمین پہ گر گئے بے ہوش ہو گئے آنکھیں آسمان کی طرف اور پھر حضور پکار رہے ہیں آزاری 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 میرا تحمد دے دو میرا تحمد دے دو کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہے حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے نا شرم و یا کا اس کی وجہ سے ہو ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے تو سرکار زمین پہ تشریف لے آئے آنکھیں آس میرا میرا تحمد دے دو میرا تحمد دے دو تو جلدی سے انہوں نے تحمد دیا تو حضور نے باندھ لیا پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور برداشت نہیں کرتے قبول نہیں فرماتے تکلیف شروع ہو جاتی لیکن یہاں نوجوان ہیں اور بڑا قد کارٹ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں گرمی آتی ہیں تو شاڑ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ لباس ہے جو باہر تو کیا گھر میں اممہ کے سامنے نہیں پہننا چاہیے بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے آپ کی گفتگو میں شرم و حیاء ہو آپ کے لب و لہجے کے اندر حسن ہو آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیاء کرنے والے عثمانِ گنی ہیں عثمانِ گنی سب سے زیادہ حیاء کرنے والے آپ فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھا میں نے آنکھوں کا وضو نہیں توڑا اور جب سے حضور کے دست مبارک میں میں نے بیعت کے لیے سیدھا ہاتھ بڑھایا تو پھر سیدھا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کو نہیں لگایا حیاء تھی آپ باتروم کے اندر بھی غسل فرماتے تھے تو کپڑوں شمیت کرتے تھے کسی نے کہا حضرت دی باتروم کے اندر کیوں نہیں کپڑے اتارتے آپ فرمانے لگے باہر بندوں سے حیاء کرتا ہوں اندر جاتا ہوں تو رب سے حیاء نہیں شروع ہو جاتا وہ تو دیکھ رہا ہے نا تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھئے گا میرے عزیز کہ شرم والا مزاج گفتگو بھی شرم والی آنکھیں بھی شرم والی لباس بھی شرم والا دوستی یاری بھی شرم والی بہت ساری ایسی باتیں دیکھیں نا آپ ذرا میں نے کہا کہ باتوں کو سن کے گزر نہ جائے کریں اس کی گہرائی پر غور کریں